اے خاصا اے خاصا میرے سلوات دو ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکہ يا رسول اللہ واللہ آلکہ وصحابکہ يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مکتبت المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشارتی دارہ ہے اس کا مطبوع مدنی پنسورہ کہ صفحہ نمبر 162 پر درود السلام کی یہ برکت اور یہ فضیلت نقل ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت شہن شاہن نبوت مخزنِ جود و سخاوت پیکرِ عظمت و شرافت محبوبِ رب العزت محسینِ انسانیت صلی اللہ تعالی علی و علی وآلہ وسلم کا ارشادِ رحمت بنیاد ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پرہا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتِ نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ مٹا دے گا صلو علی الحبیب آئیے پہلے اچھی چی نیتیں کہے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے سبحان اللہ سب سے پہلے جو ہم نیت کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا پانے اللہ کی رضا کی خاطر عجو سوا پانے کے لیے اول تاخر اجتماع میں شرکت کروں گا درس و بیان کی تازم کی نیت سے حتی الامکان دو زانوں بیٹھوں گا حسب حال عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا توبو الاللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا صلو علیہ حبیب کہا گیا تو درود و سلام بھی پروں گا حتی الامکان نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان میں شریک رہوں گا میں اپنے لئے بھی نیتیں کی ہیں مزید کیے لیتا ہوں قیلہ کلمت الحق کے لئے بیان کروں گا یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے نیکی کی دعوت پیش کروں گا برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عزوجل والدین کی عزت تعظیم اور محبت کو دل میں مزید بڑھانے کے لئے بیان کروں گا تاکہ اولاد یا ماباپ کی فرما بردار بنیں موقع ملا تو بیان کے بعد آکے بڑھ کر مسکرانی کی سنت ادا کرتے ہوئے انفرادی کوشش کروں گا حد تل امکان دیکھ کر بیان کروں گا اگر کسی نے دورانے بیان میری کسی غلطی پر اصلح کی تو شکریہ کے ساتھ اس کی اصلح کو قبول کرتے ہوئے اگر ضرورت ہوئی تو قیلانیا رجوع بھی کروں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احمد اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا اگر مشکل الفاظ انگلیش ورڈنگ یا اشعار وغیرہ کی ترقیب بنانی پڑی تو دل کے اخلاص پر نظر رکھنے کی کوشش کروں گا خیر خواہی امت کی نیت اصلاح امت کی نیت کے ساتھ بیان کروں گا صلو علی الحبیب جیسا کہ آج کا موضوع ہمارا نافرمان اولاد ہے چنانچہ منکل ہے کہ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتا بیٹا امون بڑی ہی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے اور امیدوں کا مرکز بھی ہوتا ہے تو بڑی ہی جان فشانی کے ساتھ مشکتوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ ماں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کی پرورش کی اسے تعلیم و تربیت سے اپنے طریقے کے مطابق آراستہ کیا بیٹا بیٹا بڑا ہو گیا آلہ تعلیمی یافتہ بھی ہو گیا ان کے نزدیک ماں کی خوشتی کی انتہان آتی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو گیا جوان ہو گیا جو یہ چاہتی تھی اس کے حساب سے اس کے تعلیم بھی حاصل کر لی ایک دن ماں نے خوشی سے بھیگے ہوئے ایک لہجے میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تو تم بڑے ہو گئے ہو جس انداز سے میں نے تمہاری پرورش کی سب تمہارے سامنے ہے میں نے بچپن میں ہی ہمارے ایک رشتے دار ہیں ان کے یہاں ایک لڑکی سے آپ کی بات یعنی آپ کی شادی کے بارے میں زبان کی ہوئی تھی اور آپ بھی جانتے ہیں ان کو اور وہ لڑکی بھی جانتی ہے وہ بھی برسوں آپ کا انتظار کرتی رہی آپ کا کیا خیال ہے بیٹا کہ کیا اب میں آپ کی اسے شادی کی ترقی بنا دوں اور جب ماں نے شادی کی بات چھیڑی تو بیٹا بڑا آئی مطلب کہ اس کی کیفیت تبدیل ہوگی کہہ رہے رہے ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو اور پھر ماں کو گھڑنے لگا انداز تبدیل ہو گیا لہجہ بھی سخت ہو گیا میں ایسی لڑکی سے شادی کرلوں جو میرے لیول کی نہیں ہے میرے میار کی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تعلیمی آفتہ نہیں ہے بلکل وہ ایک سادی سادی سی ہے ایسی لڑکی سے میں کیسے شادی کرلوں نہیں نہیں ماں میں ایسے سے شادی نہیں کر سکتا بیٹا ہم نے ماں یہ تمہارا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے میرے سے شادی کیسے کر سکتا میں اتنا پڑا لکھا تعلیمی آفتہ یہ سب میرا ہے تو میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب اس لڑکی کو اطلاع ملی تو شادی سے انکار کرتا اس کا بھی دل ٹوٹا اس کی بھی عارضوں اور امیدوں کا جو شیشہ تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا اور یک لخت اس کی امیدوں کا چراغ بوجھ گیا مگر وہ بھی آسو بہانیں اور گھریہ وظہاری کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی ماں نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے اس بیچینی کا اپنے بیٹے پر اظہار بھی کوئی خاص نہیں ہونے دیا پھر بیٹے کی شادی کا جو موسو تھا وہ بھی دب گیا بیٹے نے ایک بڑی نکری کے لیے اپلائی کیا وہاں اس کو نکری بھی مل گئی جب اس کو نکری مل گئی تو اس نے ماں کو کہا کہ ماں اب یہ جو علاقہ ہے نا اس کو چھوڑ کر ایک بڑے علاقے کی طرف چلتے ہیں عام علاقہ ہے وام یہ ہے وہ ہے ماں اب چونکہ ماں تو بڑی ہو گئی تھی اب اس کے پاس اس کی کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ جو بیٹا بولے وہ کرے بیٹے کا انداز تبدیل ہو چکا تھا خیر بہت خوبصورت سا گھر خریدا اور نہ گھر خریدنے میں ماں سے مشورہ ہوا یہاں تک کہ جب گھر کی رجیسٹری ہونے لگی اور وہ لکھا جانے لگا تو پوچھا گیا کہ یہ گھر کس کے نام پر ہے تو بیٹے نے کہا کہ یہ تو میرے نام پر گھر ہوگا اور ماں کو اس نے اس معاملے بھی کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی ماں بھی دیکھتی رہ گئی کہ یہ بیٹے کو کیا ہو گیا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی دیکھتی رہی بس اب شہر کہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہیں آتے جاتے ہوئے جو آج کل جسے ماحول ہوتا ہے لڑکا لڑکی کا سامنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے محلے میں اور فلان جگہ پر تو یوں اس کی بھی مطلب کہ اس طرح ہوئی اور اس میں کئی معاملات بد نگاہی پر وہ بنی ہوتے سب اس کو جانتے ہیں مگر یہ سب ہوا اور اس نے ایک دن اپنی ماں کو کہا کہ وہ پوڑوس میں ہمارے محلے کے اندر ہے یہ لڑکی ہے لڑکی ہے میں بھی اس کو پسند کرتا یہ مجھے پسند کرتی ہے کیا یہ اچھا ہے کہ میری سے شادی ہو جائے یعنی اب ماں سے کوئی وہ ترکیب نہیں ہے اور یہ بھی کیوں ہوتا ہے کہ عموماً گھر کے بھرو کو جا کر شادی کی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک معاشری طور پر ہمارے نظام ہے کئی جگہوں پر اب ماں پہلے ہی اتھیا ڈال چکی تھی کہ بیٹا جیسی تیری مرضی ماں گئی اور جا کر بات کی دونوں جسے کو جانتے تھے پسند کرتے تھے اور یوں مطلب کہ آپس میں ترکیب بنی اور شادی بھی جلدی ہو گئی اب ماں تو ماں ہوتی ہے جب بچے کی شادی ہو گئی تو اب اس کو یہ تمنہ پہلے ہی کہ میں دھاڑی کا بنوں گی تو یہ تمنہ بھی پوری ہوئی اور ایک ننہ سا پوتا اس کو اللہ تعالی نے عطا کیا اب جب ننہ سا پوتا آیا تو وہ اس کی جو دکھ اور درد اور غم تھے کہ فیاتی وہ کچھ نہ کچھ دور ہوئیں کہ بچہ بچہ ہوتا ہے اس کو کھلانا اس کی مسکراتیں اس میں وقت نکل جانا یہ سب وہ تو یہ سب کرتے کرتے یہ بالکل اپنے پوتے کی محبت میں گھوم ہوتی چلی گئی اور پوتا بھی دادی سے بڑھائی مانوس ہونے لگا اور ایک روٹین تبدیل ہو گئی کہ پوتا اور دادی پوتا اور دادی کھلانا پلانا نیلانا کپڑے پینانا صفائے اور بہت سارے کام اب دادی کیا کر دیتی بہت جو آئی تھی اس کی صورت تو تو میں کوئی کلام نہیں کروں گا مگر اس کی صیرت اچھی نہیں تھی اور اس کو یہ ساری چیزیں جو انہیں چھپتی تھی اس کی جو ساس تھی اس کو گھر میں سمجھ میں نہیں آتی تھی آزاد خیال کی عورت وہ آئی تھی گھر کے اندر کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی کوئی دینی تعلیم نہیں تھی کوئی مذہبی سوچ نہیں تھی کوئی اس کے پاس کوئی مذہبی ماحول نہیں ملا ہوا تھا کوئی عاشقات کی اس کو کوئی صحبت نہیں ملی ہوئی تھی جیسے ہی عام طور پر عموماً پڑا لکھا ماحول جو کہلاتا ہے اس طرح کا مطلب وہ تھا اور اسی میں لڑکے نہیں ساری یہ چیزیں کی تقریب کیوئے میرے تقریب نہیں یاد ہے کیونکہ ماں سے بڑھ کر دادی نے اس کو محبت دی پیار دیا اور اس کی گویا کے تدر خدمت کی اور وہ پوتا نانی کی بکیہ زندگی گویا کے سارا بن گیا آنکھوں کی تھندک ہو گیا تھا اس کی اب وہ جو اس کی بہوتی عورتی اس نے اپنے شہر کے کان بھرنے شروع کیے ماں کی حوالے سے اور پھر ایک دن گرچ کے کہنے لگی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے یہ سخت جملہ سن کر بیٹا دم بخد رہ گیا وہ فوراں پوچھا کہ اس جملے سے تمہارا مقصد کیا ہے بلا جی چک اس کی بچوں کی امی نے کہا کہ یہاں میں اس گھر میں رہوں گی ہے تمہاری ماں بولا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہو یہ تو میری ماں ہیں ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ بڑیا تمہاری ماں ہے اور میری ساس مگر کیا تمہارے نزدیک وہ مجھ سے زیادہ ہے میں کیا میں تمہاری شریعت احیات نہیں ہوں کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کیا میری یہ چیزیں نہیں ہے کیا میری یہ خواہش نہیں ہے کیا میری یہ تمنہ نہیں ہے کیا یہ میری عرضو نہیں ہے کیا یہ میرے خواب نہیں ہے تمہاری ماں کی ہوتے میرا کوئی خواہ پورا نہیں ہو پا رہا تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے میرے اس کوئی چیز نہیں ہو رہی نہ میں کہیں آ سکتی ہوں نہ میں کہیں جا سکتی ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتی ہوں نہ میری یہ خواہش نہ میری وہ خواہش کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا تم ہو کے کچھ کرتے نہیں ہو تم ہو کے کچھ بولتے نہیں ہو یوں کر کے وہ اس نے بتب کیوں کہ طرح وہ ایک توفان کھرا کر دیا اب شور اس کو پیار محبت ہے سمجھائے تسلیت ہو رکھو میں کچھ سوچتا ہوں کیا کہنے لگا میں کچھ سوچتا ہوں مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دو تم ناراض ماتا ہوں کیا کہتا ہے تم ناراض ماتا ہوں میں سوچتا ہوں اب وہ ماں کا چونکہ اس کی معمول تھا کہ وہ پوتے کے ساتھ گلی ملی رہتی تھی اب اتنا مطلب کہ وہ جو بیٹا تھا اس کا بھیگ گیا یا کہوں کہ گنگرا ہو گیا اس کی باتوں میں کہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا بہو کا تو ویسے ہی رویہ تبدیل تھا اب بیٹے کا جو رویہ تبدیل ہوا اور بیٹے نے ترش انداز میں ایک مطلب کہ خوش انداز میں اور ایک غیریت والے جب انداز میں ماں کے ساتھ اپنا برطاؤں کا آغاز کیا اب ماں کو لگا جھٹکا کہ یہ بیٹے بیٹھائے کیا ہو گیا میرا بیٹا مطلب مجھ سے غیروں والا سلوک کر رہا ہے مجھے صحیح جواب نہیں دیتا وہ معاملہ جو میرے ساتھ یہ آج تک کرتا رہا ہے سب تبدیل ہو گیا اب وہ اس کا نہ گھر میں دل لگے کچھ کچھ ہو ہی نہیں سکے یہاں تک کہ جو اس کا پوتا تھا وہ بھی اس سے دور کر دیا گیا اور آہستہ 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 اس کی یہ جو ایک عارضو اور تمنا تھی وہ بھی اس سے چھنٹی ہوئی اس کو نظر آئے بڑی مطلب دل دکھا نا اس کی ماں کا بڑا دل دکھا بڑا صدمہ لگا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اس کو اپنی ساری زندگی کی کوشش ہیں ساری زندگی کی مشقتیں ہیں بیٹے کی ساری پروریش کے معاملہ سب یاد آ رہے تھے اب چلو بیٹا جو مطلب شادی ہو گئی اور اس کی جو توجہ تقصیح ہوئی اب ایک پوتا ملا تھا جس سے میری زندگی کے بقیہ دن میں اس طرح گزارے تھی اب اس کو بھی مجھ سے دور کیا جا رہا تھا ایک دن وہ تنگ آ کر تھوڑا سا تسلیح کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں کسی مقام پر چلی گئی اب وہاں یہ چند دن گزارنے لگی اب چند دن گزارنے لگی نہ بیٹے نے رابطہ کیا نہ بہو نے رابطہ کیا کس نے کو رابطہ نہیں کیا اب اس کو پوتے کی یاد ستاتی دے کہ کچھ بھی ہے پوتا تو میں دیکھو کہ نہیں دیکھو چلو مجھے میرے بیٹے اور میری بہو کو میری پرواہ نہیں میں ان کے لیے اپنے سینے پر پتہ رکھ لیتا ہوں لیکن پوتے کو دیکھیں بگر مجھے قرار نہیں آتا اب اسی گمان میں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا انتظار کر رہے ہوں وہ گھر پہنچی دروازہ بجایا سخت گرمی بھی تھی کافی دیر تک دستک دیتی رہی کسی کے آواز نہیں آئے آواز نہیں آئے کچھ دیر اور اس نے دروازہ بجایا اچھا نے دروازہ کھلا سامنے وہ گھڑی تھی ٹھیک کر بولی اچھا تم یہ تم وہ جب ہر پر دستک دے رہی ہو ہمارا سارا آرام طبعہ ہر پر کر دیا کیوں آئی ہو کیا چاہتی ہو ہم اچھے بڑے زندگی گزار رہے ہیں تم پھر ہماری زندگی میرا خراندازہ کر رہی ہو ماں کی بکی رہے گے بیٹی تمہاری زبان پانت تھی میں کیا سن رہی ہوں میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کر رہے کے لیے آئی ہوں تمہارے گھر میں آگ لگانے نہیں آئی ہوں بیٹی تمہیں کیا ہو گیا اتنے میں بیٹا گھر سے باہر آیا کہ کیا ہو رہا تھا باتیں تو ساری سن رہا تھا ماں کو اندر لے کر آیا اور ماں کو کہنے لیے کہ ماں کیوں چلی آئی ہو یہ جملہ ماں نے سنا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھوں سے جو وہ تھما ہوا جو آنسوں کا سمندر تھا وہ دھرا دھر بہنے لگا حقی وقی رہ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا میرے بیٹے نے کہا تم کیوں آگئی ہو اب کچھ بولے نہیں بیٹا میں جواب تو دھو کیا ہوا کچھ نہیں بولے بولا نہیں بیٹا کیا جواب دوں بس سوچ رہی ہوں کیا سوچ رہی ہوں ماں سوچ رہی ہوں کہ پہ کہاں جاؤں مجھے کہاں جانا چاہیے بیٹا فوراں اٹھا اور اپنے بچوں کی امی سے مشورہ کر کے واپس آیا اور کہنے لگا امی چلو بہت دن ہوئے ہم باہر گئے نہیں ہیں ہم تھوڑا باہر فلان کے یہاں ہو کر آتے ہیں چلو تم کہتے تو چلتے ہیں اب ماں کو گاڑی میں لیا اور یہ فیملی پوری گئی اچھا نا گاری ایک ایسے جگہ پہ داخل ہوئی دروازہ کھلا اور اندر ایک عمارت بنی ہوئی تھی وہاں داخل ہوئی اور ہر طرح جیسے کہ بڑے بڑے لوگ تھے نا تو گویا کہ یہ گاری اول ہاؤس میں داخل ہو گئی ماں کو پتہ نہیں کہ میں کہاں آئی ہوں اور ماں کو وہاں مطلق جگہ بٹھایا اس کا نام جب اول ہاؤس میں بڑے رہنے والوں کے رجشتر میں درج ہوا تو ماں کو پتہ چلا گئے ہیں مجھے انہوں نے اٹھا کر اول ہاؤس میں داخل کروا دیا اور اتنے وہ اپنی فیملی لے کر بیٹا واپس چلا گیا ہو اب ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی اس وقت اس ماں کی قلبی کیفیت کیا ہوگی اس پر اگر فضل میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں حقیقت تو یہ میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں اس پر کیا اپنے جذبات کے اظہار کر سکتا ہوں میں اب آپ کو نتیجے کی طرف لان رہا ہوں کہ ماں بہول ہاؤس میں نے لگی بی بی بچے یاد آتے تھے مگر کوئی صورت نہیں کہ وہ گھر لوٹ کر جائے یا کوئی صورت نہیں کہ بیٹا کوئی ایک آدھ مرتبہ اس کے پوتے کو اس کو دکھانے کے لئے لے آئے اور وہ ایک آدھ مرتبہ اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھ کر اس سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرے اپنے دل کو تھنڈا کرے کچھ نہیں ہو سکتا ماں پوتا بھی دادی دادی کرتا تھا کہ مجھے دادی کے پاس لے جاؤ دادی کے پاس لے جاؤ دادی کے پاس لے جاؤ مگر کوئی سنوا ہی نہیں تھی سینے میں دل کی جگہ ساتھ پتھر آ گیا اس بھولے بھالے اور تتری تتری آواز میں بھولنے والے پوتے کی فریاد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اب ایک دن بڑے خوش تھے یہ میاں بی بی سارے تو کہیں جانے کا پرگرام بنا تو جیسے ہی جانے کا پرگرام بنا تو گاڑی سٹارٹ کی اور لے کر چلا اپنی بچے کو بچے کی امی کو لیکن بیٹے کو گاڑی چلاتے ہوئے راستے بار اپنی ماں کا چہرہ یاد آ جاتا اس کی اداسی یاد آ جاتی اور وہ مطلب کے گھن تھا اپنے ماں کے تصور میں اتنے میں چیخی آواز آئی رکو رکو بریک بھولو مگر آواز اس سے پہلے کہ اس تو عمل ہوتا ایک خوف ناک حادثہ ہو گیا اس کی بچوں کی امی اسی وقت دم توڑ گئی بیٹے کے ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ پوٹ گئے موتاج ہو گیا پوتا جیسا تھا بیسا ہی تھا اس کو کچھ بھی نہیں خراش تک نہیں آئی بیٹا ہسپتال میں ہاتھ پاؤں توڑا کر لیٹا ہوا زیرِ الاتا اور ایک موہ سے آواز دے میری ماں کانا ہے میری ماں کانا ہے میری ماں کانا ہے میری ماں کو میرے پاس لے آو میری ماں کو میرے پاس لے آو اسے اول ہاؤس نکال کر لے آو جب اس کی ماں کو اس کی حدثے کی اطلاع ملی تو اس کو بھی شدید قلق ہوا صدمہ ہوا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور بے قرار ہو کر اس کے موہ سے صرف ایک یہ قلیمہ نکلا ہے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے شفاں آتا خرمہ دے بس میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین میں نہیں کہتا کہ ہر اولاد ایسی ہوتی ہے ہر بہو ایسی ہوتی ہے اور ہر گھر کی یہ کہنیے میں یہ بھی نہیں کہتا مگر ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات نہیں ہوتے اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا ایک یوں سمجھئے کہ یہ ایک کھاکا ہے اور یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو ملتا ہے کتابوں کے اندر نتیجہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ملا جیسے کہ ہمارے شیخِ طریقت امیرِ علیہ السنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر چار سو پینٹیس پر ایک حدیثِ پاک نکل گئی ہے المستدرک للحاکم کے حوالے سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نکل کیا اور اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ مٹھے میرے اس ٹائم بجو یہ حقیقت ہے کہ ماباپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لئے اٹھا رکھتا ہے مگر ماباپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے یہ یہ وہ روایت ہے کہ اس کے بارے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے توجہ نہیں کرتے ماباپ جتنی مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو پھالتے ہیں بڑا کرتے ہیں ان کی طرح تارتے خدمت کرتے ہیں اگر جیسے اگر اس وقت میرے ساتھ میرے ساتھ اس وقت بیان میں اگر کوئی ایسے ایسی بیٹے یا بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں مدنی چینل پر کہ جن کے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پانچ ماہ چھوٹے ماہ یا دو سال یا تین سال کے اگر بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ یہ کتنا اپنی ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے اس کے ماں باپ اس کے لئے کس قدر کوشش ہے کر رہے ہیں اس کی بھوک اس کی پیاس اس کا کھانا اس کا پینا اس کا چلنا اس کا پشاو بغیرہ کر دینا اس کی الٹیاں وومیٹنگ کر دینا اس کے کپڑوں کا خیال لکنا اس کی بھوک کا خیال لکنا اس کی اس کے رونے کا خیال لکنا پھر اس کو کھلاتے رہنا اس کو کھلونے لاکہ دینا اس کے سونے اس کے جاگنے کے کئی کمرے میں سویا ہے بچہ تو آواز نہ ہو جائے آپ دیکھتے ہیں یہ سب ہوتا ہے کبھی کبھی آپ چلاتے ہو تو آپ کی ماں یا آپ کے باپ والی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ہرام سے بچہ اٹھ جائے گا ہرام سے دیکھو جو کہ وہ رو رہا ہے بیٹا اس کو لے کر رونے مد دو اب دیکھتے ہیں اس کو بھوک لے گئے بیٹا تو رکھانا تو کھلا دو آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا آپ جو یہ دیکھ رہے نا یہ چیز جو آج اس چھوٹے سے کمسین بچے کے ساتھ ہو رہی ہے یہی اس سلوک آپ کے ساتھ آپ کے ماباپ کرتے تھے تب جا کر اب اٹھارہ بیٹا سال کے نوجوان بنے ہو یہی یہی عمل تھا جو آج آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے آج آپ تنگا گئے ہو اپنے چھوٹے بھائی یا چھوٹے کمسین بہین جو ہے یہ آپ تنگا گئے ہو آپ آج بھی سو رہے ہیں آپ آج بھی آرام کر رہے ہو لیکن وہ آپ کی ماں جو اب بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے برابے کی طرف یعنی کی بلکو بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی عمر دس سال بیس سال پندرہ سال جتنی عمر آپ کی ہو گئے اس سے تو بڑی عمر ہو گئی آپ کی ماں کی تو عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے اس کے جسم کو کمزوری آتی جا رہی ہے لیکن جو کوششیں جو مشکت جو تکلیفیں آپ کی پرورش کے اندر آپ کی ماں اور آپ کے باپیں اٹھائیں وہی مشکت وہی تکلیفیں آپ کے اس بھائی اور بہن کی پرورش اٹھا رہے ہیں آپ دیکھنے رہے ہو کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے کس مشکت کے ساتھ ہم کو پھالا ہے آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے نا جب آپ بچے تھے آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے جب آپ بچے تھے مگر قدرت تمہیں وہ چیز دکھا رہی ہے کہ بچے اس طرح پرورش پاتے ہیں جس طرح تمہارے چھوٹے بھائی بہن پرورش پا رہے ہیں اسی طرح تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی اس کو دیکھو اس کو سمجھو اور جانو کہ ماں باپ کے دل میں محبت کبھی کم نہیں ہوتی ماں باپ کے دل سے اولاد کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی لیکن جو جو آپ کی عمر بڑی ہوتی گئی آپ کو شعور آتا گیا آپ کی زبان کو بولنے کی درست بولنے کی جب طاقت ملنے لگی تو اس وقت کیا کیا آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک جس کا ارشاد قرآن دیتا ہے جس کا ارشاد حدیث دیتی ہے جس کا ارشاد ہماری شریعت کے حکامات دیتے ہیں قرآن واضح لفظوں کے اندر ماں باپ کی عزت و تعظیم کے متعلق کتنی واضح طور پر فرماتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو قرآن کے رائع میں ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دو ایک یا دونوں گرہ پر کو پہنچ جائیں دیکھئے کسی رہنمائی ہو رہی ہے اولاد کی اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بری اسرائیل کے پندر میں پارے کی آیت نمبر تیئیس کے اندر تربیت فرما رہا ہے قرآن تربیت کر رہا ہے اولاد کو کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں گرہ پر کو پہنچ جائیں ہم یعنی اوف نہ کہنا اوف ہم نہ کہنا ایک بات انہیں نہ جھڑکنا دو ان سے تعظیم کی بات کہنا تین ان کے لئے آجزی کا بازو بچھا چار اور عرص کر اللہ کے حضور عرص کر رب بکر ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں یعنی بچپن میں میرے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ ہمارا رب جانتا ہے کتنے واضح طور پر والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے قرآن کی تعلیم ہمیں سکھا رہی ہے قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے کہ اے نافرمان اولاد دیکھ تیرا رب تجھے کیا فرما رہا ہے اے اولاد دیکھ تیرا رب تجھے کیا کہہ رہا ہے یہ کسی عام آدمی کا خالی بیان کے چند مدنی پھون نہیں ہیں یہ تمہیں تمہارے رب کا کلام سنا رہا ہوں میں ترجمہ کنزل ایمان سنا رہا ہوں میں وہ دعا جو ہمارے رب نے ارشاد فرمائے کہ یہ دعا کر تیرے ماں باپ کے لئے وہ دعا تمہیں قرآن سے بیان کر رہا ہوں میں کہ تعظیم کر اپنے ماں باپ کی ان کے لئے آجزی کا بازو بچھا دے ہوں مت کر یعنی ایسے جملے تو مفسرین فرماتے ہیں ایسے جملے سے بچنے کا حکم ہے یہاں جس سے تمہارے ماں باپ کی دل آزار ہی ہوتی ہے ان کو تکلیف پہنچتی ہے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیسی تکلیف پہنچائی انہوں نے اپنے ماں باپ کو جس کی میں نے آپ کو واقعہ سنایا اٹھا کر ماں کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جس جب باپ انتقال کر جائے تو ماں کیسے بیٹے کو پھالتی ہے اس ماں سے پوچھو یہ ایک الگ ہے نتیجہ کیا نکلا اس بہو کو کیا ملا اس سے وہ گھر کی بہویں عبرت حاصل کریں جو اپنے شہروں کو اپنے بچوں کے ابو کو ان کے ماں باپ کے متعلق مس گائیڈ کرتی ہیں اے سی بھی اسلامی بہنے ہوں گے میں گمان کرتا ہوں اور میرا یہ گمان یقین کی حدود کو چھوٹا ہوا گمان ہے کہ اے سی بھی ہوں گی جو اپنے شہروں کو یعنی بچوں کے ابو کو اپنے ان کے والدین کے بارے میں اچھا پیغام دیتی ہوں نیکی کی دعویٰ دیتی ہوں ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں اگر بیٹا کوتائی کرتا ہو تو بیٹے کو کہتی ہو کہ آپ کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں یہ آپ کے ماں باپ ہیں آپ ان سے ملے ہیں آپ ان کے باپ بیٹے ہیں سب کچھ کریں ایسی نہیں ہوں گی ایسا نہیں کہہ رہا مگر یہاں میں ان اسلامی بہنوں سے بات کر رہا ہوں ان اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان بچوں سے مخاطب ہوں ان بیٹوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے شادی سے پہلے بھی ماں باپ کو ڈسپوائنٹ کیا ان کا دل توڑا ان کو صدمات دیئے ان کی خدمت سے روکردانی کی ان کی نہ تازیم کی نہ ان کا عدب کیا بلکہ بتمیزی کی ان کو ترہ ترہ کے جواب دیئے ان کو اٹھاتی تو ماں کو بڑا بلا کہتے ان کو کام بولتی تو ماں باپ کو مازاللہ ان کو تحکیر والے الٹے سیدھے جملے کہتے ماں باپ سمجھاتے یا ماں سمجھاتی تب کیا بک بک کرتی ہے چپرونا دماغ خراب کر دیا ہے ہماری بکواس سننے کے لیے میں گھر میں آتا ہو کیوں دو پیسے لا کر جب تمہیں ماں باپ کے ہاتھ پہ دینے شروع کر دیئے تو کیا تم گھر کے باپ بن گئے ہو گھر کے سربراہ بن گئے ہو ہاتھ میں پیسے کے آگئے کیونکہ یہ جب کمانا شروع کرتا ہے تو اس کی زمان مزید بڑھ جاتی ہے تو یہ کونسا انداز زندگی ہے یہ کس نے سکھا دیا ہم سب کو کہ یہ انداز اختیار کریں اور ایک ایسی اسلامی بین جو شادی کے بعد کسی گھر میں جاتی ہے کیا وہ اس گھر کے اندر توڑ پھوڑ کے لے گئی ہے اگر یہ توڑ پھوڑ کرتی ہے اور اکساتی ہے اپنے بچوں کو دادا دادی کے لیے اپنے بچوں کے ابو کو ان کے امیابو کے لیے بھائی بینوں کے لیے اکساتی ہے یاد رکھئے کل کو ہو سکتا یہ بھی ساس بنے گی اس کی بھی اولاد ہوگی اس کی اولاد کی بھی شادی ہوگی جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر آپ نے اپنی ساس اپنے سسر اپنے سسرالیوں اپنے بچوں کے ابو اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا خوف خدا والا سلوک کیا نیکی والا سلوک کیا سلے رحمی والا سلوک کیا بلائی والا سلوک کیا سبر والا سلوک کیا رحم والا سلوک کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھئے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا اگر آپ گھر تڑھو گی اپنے شہر کو اکساؤ گی اپنے بچوں کو اکساؤ گی مت جا دادی کے پاس مت جا دادا کے پاس مت جا چچو کے پاس مت جا چچی کے پاس اور اس کے دل میں صرف اپنی نانی اس کے نانا اور اس کے ماموں کی قدر بڑھائی اور ایک طرف نفرت کا بیج بہ رہی ہو ایک طرف سوچتے ہو کہ محبت کا بیج بہ رہی جائے گا یہ دونوں بھی ایک ساتھ نہیں رہیں گے آپ کا بچہ کنفیوز ہو جائے گا آپ کا بچہ بلاسٹ ہو جائے گا کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر سپارکنگ ہو رہی ہوگی کہ یہ میری ماں کا دو رخہ انداز کیا ہے ایک طرف تو مجھے محبت کا درست دیتی ہے ایک طرف نفرت کا درست دیتی ہے یہ سپارکنگ ایسی ہوگی کہ ایک دن اس کے مائن بلاسٹ کر جائے گا وہ نہ نانی نانا کا ہوگا نہ دادی نادا کا ہوگا نہ ماں باپ کا ہوگا وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا وہ باغی ہو جائے گا صرف تربیت کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو غلط ہے کیونکہ اس کا آپ کے بچوں کے ابو اگر اپنی ماں سے کوئی مطلب بھیے کے تو بنے گا کیا اچھا یہ تو رہی بات بہو کی بیٹے تجھے کیا ہو گیا تھا یہ اب بھی آئی تھی میں نہیں کہتا کہ بیوی کے حقوق نہیں ہیں بیوی کے حقوق حقوق اور حقوق لازمی لازمی ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے تمہارے نکاح میں آئی ہیں ان پر رحم کرو ان کے حق ادا کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ رحم دلی کا برتا کرو ان کی خطاہوں کو صدر گزر کرو یہ ساری بات اپنی جگہ پر ہیں مگر وہ تمہاری ماں ہے دوسری جو ہے تمہاری ماں ہے تمہارے ماں باپ تمہارے وجود کا سبب تمہارے وجود کا سبب تمہارے ماں باپ ہے ایک ماں باپ ہی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے تم نہ ہوتے تو یہ شادی کہاں سے ہوتی یہ بچے کہاں سے ہوتے یہ خوشحالی کے نام پر تم اپنے گھر کو چلاتے کیسے تمہارے ماں باپ ہی نہ ہوتے تو آج ایک توریسی آپ کا فیچ اوور ہوا ہے کہ آپ ایک بیچلر لائف سے میریٹ لائف کی طرف آگئے تین چار افراد آپ کے ساتھ کلوزلی منسلک ہو گئے تو کیا آج آپ کے ماباپی قدر ختم ہو جائے گی نہیں میں آپ کو اس سے تھوڑی سے ہٹ کر بات کروں گا کیونکہ اب آپ کو زیادہ ماباپ کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی توجہ آپ کی سوچ آپ کا وقت تقسیم ہو گیا ماباپ کو یہاں احساس محرومی پیدا ہوگا ماباپ کو یہاں احساس دیتا تھا وقت دیتا تھا بات چیت کرتا تھا وہ نہیں کر رہا آپ نے اپنے ماباپ کو اس طرح احساس محرومی سے بچانا ہے کہ اس سے نہ آپ کی بیوی بچوں کا حق تلف ہونا ماباپ کے دل آزاری ہو اولاد کے لئے بڑی عزمائش ہے یہ اولاد سمجھتے شادی کے بعد ہم آزاد ہو گئے ٹھیک ہے اپنی زندگی ہے اپنی زندگی یہ کچھ حقوق ہے مگر ہمارے سارے حقوق یہ مغربی تہذیب و ویسٹرن کلچر کے نہیں ہے ہمارے حقوق وہ ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے بیان کی ہیں ہماری زندگی کی آزادی اتنی ہے جتنی آزادی ہمیں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے آج میڈیا اور میڈیا پر آنے والا کلچر اور انڈیپینڈنٹ زندگی سارے لگی جتنی آزادی آزادی سارے لگی سارے لگی سارے لگی لگی زندگی موسیقی موسیقی نہیں ہوتا تھا ماباپ کی قدر تھی ماباپ کی عزت تھی ماباپ کی عرض کرتا تھا ماباپ سے اجازت لے لیتا تھا ماباپ کی نصیت کو ماباپ کی باتوں کو سنتا تھا عمل کرتا تھا گر آمن کا گیوارہ بنا رہتا تھا کیونکہ لمحا لمحا اس کی ماباپ کی دعائیں اس کی فیمری کو ملتی ہے اس کے بی بچوں کو ملتی ہے اس کے گھر بار کو ملتی ہے جب سے تم نے اپنے ماباپ کو دکھ دینا شروع کر دیا اور تم نے بی بچوں کے ساتھ کونتا سکھ پایا ہے کونتا سکھ پایا ہے اور یہ سکھ ہے بھی تو کب کتنی دیر تک تو ماباپ کا دل دکھا چکے ماباپ کو ستا چکے ماباپ کو رولا چکے اور اب وہ ہولڈ ہاؤس میں ڈال دیا اب کیا رہ گیا ہے اول ہوس وہ ڈھاکہ ڈال دیا کتنی عجیب بات ہے کہ ماں باب حیات بیٹے حیات ہیں بیٹے کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے پال سکتے ہیں اور دنیا کے کام کر سکتے ہیں یا دو ماں باب بھی سمجھتے ہیں دو ماں باب بھی سمجھتے ہیں ارے کہاں ماں باب تم سے تمہاری دولت لوٹنے کے لئے آ رہے ہیں کہاں ماں باب کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہ ہمیں یہ یقیمتی کیسے لا کر دو تمہارے دو میٹھے بول ہی کو تو ترسے ہیں تمہارے ماں باب تمہارے عدب اور تعظیم کے سلوک ہی کو تو ترسے ہیں تمہارے ماں باب کہ بیٹے کے دو باتیں بیٹا میٹھے بول تو مجھ سے بول لیں وہ بھی گئے نہ فرمان اولادوں کا انجام بہت برا ہے جیہاں میں آپ کو دعوت اسلامی کی اشاعتی دار مختبت المدینہ کی مطبوع چھے سو سولہ صفحہ پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کہ صفحہ نمبر چار سو تیس سے والدین سے مطالق اور اولا سے مطالق اتنے پیارے مدنی پھول عمیل سنت نے بیان کی ہیں ان میں سے انشاءاللہ از ودل کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کرے کہ وہ اولاد جو اس ود بیان میں یا کبھی بھی بیان میں مدنی چینل پر یا کبھی بھی یہ سنیں سن رہی ہے اپنا جائزہ لو اگر ماں باپ کو ستایا ہے یقین مانو مر جاؤ گے ماں باپ کو رازی کر لو یہ جب ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں اولاد پر یقین مانی بڑی عرض ہوئے ہوتی ہیں بڑی عرض ہوئے ہوتی ہیں ہم مطلب جب ہم اولاد اپنے مابا کو ستا تھے نا یا مہاتری مانتے نافرمانے کرتے یقین مانی ان کا بڑا دن دکھتا ہے یہ اندر اندر پھوٹ پھوٹ کر ہوتے ہیں مگر ان کا عمر ان کا مقام ان کا مرتبہ انہیں وہ انداز اختیار نہیں کرنے دیتا جو اولاد چکتی چلاتی ہے یہ اندر اندر کڑتے رہتے ہیں بیماریاں پار لیتے ہیں پریشانیاں پار لیتے ہیں رپریشن کی بیماری دے جاتی ہیں ان کو ترہ ترہ کے شگر اور بلیڈ پریشر کا مرض لگ جاتا ہے اولاد کی وجہ سے اولاد تجھے چھیک آتی تھی تیرا باپ تجھے لے لے کر بھاگتا تھا اور تیری وجہ سے تیرا باپ رپریشن کا مریض بن گیا کبھی سوچ جائے تجھے بخار ہو جاتا تھا تو تیرے باپ کی ڈینٹ اڑ جاتی تھی کہ ڈاکٹر درہ ٹیس کرو میرے بیٹے کو نمونیا تو نہیں ہو گیا اور تمہارے بدسلوکی کی وجہ سے تمہارا باپ بلیڈ پریشر کا مریض ہو گیا تمہارا باپ شگر کا مریض ہو گیا تمہارا باپ سینی مریض ہو گیا تمہارے باپ کی کمر ٹیڑی ہو گئی تمہاری ماں بستر پر پڑ گئی تمہارے بدسلوکی کی وجہ سے تینچن کی وجہ سے کہ بھئے جا کر اپنے بیٹے کی بدسلوکی کس سے جا کر کہو بھئے کہا جا کر اپنے بچے کی یہ بے رخی کا شکوا کرو کہا جا کر اپنے بچے کی بے رخی کا احسار کرو کہ میرا بچہ آج میرا نعرہ میرا بچہ مجھے بتمیزی سے جواب دیتا ہے میرا بچہ مجھے تو تلا کرتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میں بھوکی پیاسی تلسی رہتی ہو مگر میرا بچے کو میری بھوک اور پیاس کے احساس دی ہوتا جبکہ یہ بھوکا ہوتا تھا تو میری راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی سرسو چھو کہ جب ماں باپ کا اتنا دل دکھ لے گا ان کو اتنے صدمات پہنچے گے تو ان کی آہاں کیسی نکلے گی چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا سر سر خسارہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسا خسارہ ہے کہ یہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے اس سے آخرت کا بھی نقصان اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ کیونکہ اولاد تو دیکھ رہی ہے نا اولاد تو دیکھ رہی ہے کہ میرے والد اور میری والدہ یہ کیا کر رہے برو کے ساتھ وہ بھی سمجھتے گی گلت کر رہے تھے تو میں گلت کیوں کرے گا پھر وہ وہی سائی سلوک کرے گا لہٰذا اگر آپ میرے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بھینے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں بہو ہیں یا جو بھی ہیں جن کا تعلق ہے یہ جس سے جس طبقے کو میں آج ایڈریس کر رہا ہوں میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں ماں باپ جو ان کو پاتے ہیں اور ان کے ساتھ بسلوکی کر رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ خور کر رہے ہیں ان مدنی پھولوں پر خور کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی اس کے باوجود نالائک بیٹے نے اس کے ساتھ بتتمیزی کی اور بیچاری کو تنہ چھوڑ دیا اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی وقت گزرتا گیا تیس سال بعد اس نالائک بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا ہاتھوں کا کیا یوں آرے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا میرے تین بیٹے ہیں مگر میرے بالکل پرواہ نہیں کرتے میں کئی روح سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے آخر ایک کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا صبح میلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چیونٹیاں اکھٹی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے اسپتال میں داخل کر دیا گیا حالت نہایت خراب تھی نزعہ یعنی روح نکلنے کا عمل تاری ہوا اس کے مو اور ناک سے دردناک آوازیں نکلتی تھی چہرہ نیلا ہو جاتا اور آنکھیں باہر اول پڑتی تھی اس کیفیت میں دو دن گزر گئے ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ دھار لیا وارڈ کے مریض بھاگنے شروع ہو گئے لہذا وارڈ سے دور ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا اسے زہر کا ٹھیکہ لگا دو تاکہ یہ مر جائیں ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی جو پوچھا گیا کہ آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہیں باہ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا اور میں اس کو روکا کرتا تھا ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی سزا مل رہی ہے کل تین دن نزعہ کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے دم توڑا اب آپ غور کیجئے ہم اللہ اللہ تواب عز وجلہ کی جنابیں توبہ کرتے ہیں اور اس سے آفیہ کا سوال کرتے ہیں آہ ماں باپ کی دی لزاری کس قدر اسوائی و دردناک عذاب کا باعث ہے ماں باپ کا بہت خیال لکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکارے سارے کام چھوڑ کر جی ابوی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدوت میں حاضر ہو جانا چاہیے منقل ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا اس پر اس کی ماں نے اسے بدعوہ دی وہ گنگا ہو گیا اپنے ماں باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا عائلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و کہار کی نافرمانی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و کہار کی ناراضی ہے آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض کوئی نفل کوئی نیک عمل اصلا یعنی ہرگز قبول نہیں عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جیت سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی مرتے وقت ماز اللہ عز و جل کلیمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے اللہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی کئی بار کسان کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور وہ مندست سماجت کر کے اس کو لے آیا آخر بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا آپ اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا اس نادان نے دل ہی دل میں تے کر دیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے ماں کو راستے سے ہدا دیا جائے چنانچہ ایک بار وہ کسی حیلے سے ماں کو اپنے گنے کے خیت میں لے گیا گنے کے کارتے کارتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلہاری کا وار کرنا چاہا ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکر لی ہے کلہاری ہاں سے چھٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا لیکن ماں بہت دور ہو جا چکی تھی کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھس چکا تھا لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی رہی یہاں تک کہ وہ زمین کی اندر سما گیا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگرے نہ فرمان اولاد جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کی یا رنگوں گونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ محل اب حصول ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشاللہ ہی جائے توبہ توبہ لرز اٹھے اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر روح کر ان سے معافی کی بھیک بھانگ لو یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کسان کی دیکھی گئی اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدا رحمان عز و جللہ سے اس کے لئے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے صحیح جا سکے گی خدا کی قسم ماں باپ کے نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کرورہ کرورہ گناہ زیادہ خوفناک ہوگی تنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کے مطبوع بتیس صفحات پر مبری رسالہ سمندری گمبت کے صفحہ نمبر بیس تا اکیس سے تین روایات ملاحظہ فرمائیے جس سے امیر اہل سنت نے کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر چار سو چالیس پر نکل کیا حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علی رحمت اللہ قبی نکل کرتے ہیں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبرت نشان ہے میرات کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آنکھ کی شاکوں سے لٹکے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماں کو بڑا بھلا کہتے تھے آئے 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 منکول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آکھ اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کترے آسمان سے زمین پر آتے ہیں منکول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دسرے میں پائی وست ہو جاتی ہے مچھے مچھے اسلامی بھائیو مدری چینل کے ناظرین اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراں سے پیشر ہاتھ چھوڑ کر پاو پکر کر رو رو کر معافی تلافی کی ترقی فرما لیجئے ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں گر گرا کر توبہ کر لیجئے اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے کبھی بیوی کو کی ایسی رضا جس سے شریعت اجازت بھی نہیں دیتی ہے مہباب کی دلازارہ بھی ہوتی ہے اس پر گوھر کیجئے کبھی اپنے طور پر کبھی فیملی کے نام پر کبھی اپنے خواہشات کے نام پر کبھی کسی فرمائش کی نام پر کبھی کس فرمائش کے نام پر کبھی مہباب نے کام کا بول دیا اس کے نام پر کتنی بار مہباب کا دل دکھایا ہے ذرا گوھر تو کیجئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد کو مہباب کے مزاج و موڈ کا خیال لکھنا چاہیے یہ کیسا دور آ گیا کہ یہ بڑی کیا ہو گئی اجماع باب کو اولاد کے مزاج و موڈ کے مطابق بات کر رہے ورتی ہے کیسا دور آ گیا ہے یہ کسی چل چلنے لگا ہے ہمارا معاشرہ یہ اولاد کو کیا ہو گیا ہے باپ سے باپ سے جو بس سلوکی کرتا ہے تو باپ تو کسی کھاتے بھی نہیں ہیں واضح حدیث ہے کہ باپ راضی رب راضی باپ نارا رب ناراض باپ کہہ رہے بیٹا چھوڑ دے کرنا نہ پر فرض ہے نہ واجب ہے اور پھر بھی باپ کی بات نہیں مانتے کیا ہو گیا ہے آپ کو واقعی مہباب کے حقوق سے عدہ برا ہونا نہائی دشوار ہے اس کے لئے عمر بھر کوشہ رہنا ہوگا اور مہباب کی ناراضی سے ہمیشہ بچنا ہوگا جو لوگ مہباب کو ستاتے ہیں ان کا دنیا میں بھی بھیانک انجام ہوتا ہے چنانچہ حضرت علامہ کمال ادین دمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے نقل کرتے ہیں زمخ شری جو کہ موتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے اس کی ایک تانگ کٹی ہوئی تھی لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکری اور اس کی تانگ میں دوری باندی تھی دوری باندی اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دارار میں گز گئی مگر دوری باہری لٹک رہی تھی میں نے دوری پکڑ کر بے دردی سے کھیکی تو چیریا پھرکتی ہوئی باہر نکل پڑی مگر بیچاری کی تانگ دوری سے کٹ چکی تھی میری ماں نے درداغ منظر دیکھا تو صدبہ سے طرف اٹھی اور اس کے موں سے میرے لئے یہ بددعا نکل گئی جس طرح تُو نے اس بے زبان کی ٹانگ کٹ ڈالی اللہ تعالی تیری ٹانگ کٹے بات آئی گئی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لئے میں نے بخالہ کا سفر اختیار کیا اس نائے راہ یعنی راستے میں سواری سے گر پڑا ٹانگ پر شدید چوٹ لگی بخالہ پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی بل آخر ٹانگ کٹوانی پڑی والدین کی اہمیت کو کون نہیں جانتا اسلام نے ہمیں ماں باپ کو خوش رکھ لے اور ان کی ناراضی سے بعد رہنے کا حکم دیا ہے یقیناً اس میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلایا ہیں غیر مسلم سائنسدان نے بھی ماں باپ کے تعلق سے عجیب و غریب تحقیقات کی ہیں چنانچہ ڈاکٹر نکلسن ڈیویس اور پروفیسر مسلم کی ریپورٹ کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ کو جو جو بڑا پا آتا ہے ان کو اولاد سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس محبت کے سبب والدین کی آنکھوں کے اندر روشنی کی ایک مخصوص شکل پیدا ہوتی ہے جو کہ اولاد کے حق میں صحیحت کا سبب بنتی ہے ماں باپ چاہے ہزاروں ملدوروں مگر اولاد سے خوش ہوتوں ان کی ہمدردیوں اور بھلی تمناوں کے ذریعے غیر مرعی یعنی نظر نہ آنے والی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچتا رہتا ہے والدین بیماروں تب بھی ان کی غیر مرعی شعائیں یعنی نظر نہ آنے والی شعائیں کمزور نہیں ہوتی ان کی قوت برابر بڑھتی رہتی ہے ماں باپ اگر قریب ہوں تو ان کی محبتوں بھری غیر مرعی شعائیں جسم اور آساب یعنی وہ بارک سفید ریشے جو دماغ اور حرام مغز سے نکل کر تمام بدن میں پھیلے ہوتے ہیں ان کو تقویت پہنچاتے ہیں ان کو لچکدار یعنی نرم اور ملائم رکھتے ہیں والدین کا چھونا نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کو دور کرتا ہے ایک سائنسدان کا اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے ایک سائنسدان اپنا تجربہ بیان کرتے لکھتا ہے میں جب بھی اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں میرے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے خیر یہ گہر مسلموں کی تیکی کا آتے ہیں ہمیں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں خدا و مصطفیٰ عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی بجعوری کی نیت سے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے الحمدللہ عزوجل مسلمان تو پھر بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو تو حال تو اس سے بھی برا ہے البتہ تفصیلات اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں میں یہاں ماں باپ کو رازی کرنے کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں یعنی یہ چند مدنی پھول ہیں کہ اگر اولاد ان کو اختیار کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے لئے نکلیں گی اس میں والدین کی رضا ان کی خوشی کی آپ نیت کر لیجئے یعنی یہ نیت کر لیجئے کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے یا یہ ابتداء نہ اس کرتوں کہ ماں باپ کی وہ بات جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکڑا دی یعنی ماں باپ کی وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف مینی جاتی وہ مانی جائے گی یہ یاد رکھئے گا یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھئے پھر آئیے آپ سے میں چند مدنی پھول ہو سکرے تو میرے مدنی چینلر کے ناظرین ہم سب اس کو نوٹ کر لیں اب ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں یہ تو تسارے مس آئے اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اپنے والدین سے دھیمی آواز میں بات کریں گے اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے کہ ماں باپ کو کبھی تنگ آ کر یہ کہنا پڑے کہ کیا چلا کر بات کرتا ہے تو دھیمی آواز سے بات کریں گے والدین جب بھی بلائیں گے لبائک کیا کہیں گے کیا ہے آتا ہوں کیا بات ہے لیٹا ہونا کیا تنگ کر رہے ہو بہت تھگیا ہوں جب بھی بابا بلائیں کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے لبائک لبائک امی لبائک ابو جی جی ابھی آذر ہوا اسی طرح عید الفطر آتی ہے عید العدحہ جیسے بقرہ عید ہے رمضان المبارک کے مبارک ایام آتے ہیں دیگر خوشی اور گمی کے موقع آتے ہیں بچوں کی شادیوں کے موقع آتے ہیں ان میں جب ماباپ کو اگنور کیا جاتا ہے نظر انداز کیا ہے اس سے ان کو بڑا سدبہ ہوتا ہے یہ وہ موقع ہوتے ہیں جو خوشی کے ہوتے ہیں ان میں ماباپ سے ملنا یا ساتھ ہوں تو ان کی خدمت کرنا ان کی دیل جوئی کرنا ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ ساری چیزیں ان موقع پر بہت سی کرنے کی ہوتی ہیں اسے بھی اولاد ہوتی ہیں جو بلکل لفت نہیں کراتے ماباپ اکیل اکیلے پڑے رہتے ہیں پیسانی کرنا چاہیے یہ خاص مواقع بھی ہوتے ہیں اسی طرح بچوں کی آپ کی شادی آؤں تو اس پر اپنے ماباپ کو اہمیت دیں یہ کیا ہوا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی ہو رہی ہے آپ کے ماباپ نے اپنی دن تاہر دیکھ کر کہ آپ کی شادی کی اور آج آپ کے اولاد کی شادی ہو تو کہہ کہ نہیں نہیں اب آپ بڑے ہو گئے آپ کو نہیں پتا کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں اب ہم سب کو پتا ہے شادیاں کیسے ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے شادیوں بیاں کا خوشی گمی کا سارا نظام اکاس این شریعت کے مطابق ہو جائے میں پھر ارس کر دوں کہ باباپ کی بات وہیں ماننی ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی نہ ہوتی ہو مگر بتمیزی کی اجازت کہیں نہیں ہے اسی طرح ان سے ملاقات کے لئے جائے فون کے ذریعے حالے وال پوچھے کبھی کوئی توفہ وغیرہ لے کر چلا جائے کوئی اسی چیز پیش کرتا رہے جس سے ان کا دل خوش ہوتا رہے جیسے ہم دنیاوی طور پر نہیں جو کام آتے رہتے ہیں ان کا دل خوش کرتے رہتے ہیں یہ آپ کے لئے یہ آپ کے لئے ان سے خوشہ مت کرتے یہ کرتے وہ کرتے دس قسم کی ایسے سے کام کرتے جنہی کئی جگہ پر تو شرید اجازت نہیں دیتی اللہ کرے کہ ماباپ کو رازی کرنے میں کچھ اس طرح کی کوششیں کریں کہ ماباپ کی دل سے دعائیں نکلتے رہیں جیسے کھانا کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے تو کبھی ایسا بھی تو کرے نا کہ آپ بھی تو نکال کر ماباپ کے پلیٹ میں ڈالو نا یہ نہیں ہو سکتا کبھی ایک چیز اٹھا کر آپ نے والدہ کے پلیٹ میں ڈال دی امی یہ کھائی اچھا میں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ہوں یہ کبھی نہیں یہ یہ ہلاک نہیں کرے گی جب ہم نہیں کھا سکتے تھے تو ہمارے ماباپ اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے ترہ ترہ کی آئٹی میں لالا کر کھلا دیتے ترہ ترہ کی نعمتیں همیں لالا کر کھلا دیتے دھوپ پہ جل جل کر مشکت کر کرکا باب بازار سے کوئی نہ کوئی اسی چیز پھل پھروٹ لے آتا تھا کہ بچہ کھائے گا میرا خوش ہو جائے گا اور جب بچہ کھاتا ہے نا باپ کا دل بہت خوش ہوتا ہے ماں کا دل بہت خوش ہوتا ہے کبھی آپ نے اس طرح اپنے مابا پہ کھلایا ہے کہ آپ کوئی پھل پھروٹ کوئی اسی چیز سب آپ کی وسط توفیق الہی اور تمام شریعت اور اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے کی میں ارز کروں گا اس کی پوری تفصیل آتے ہیں لیکن اب میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سب سمجھ رہے ہوں گے تو کوئی اسی طرح کوئی ماں باپ کی کوئی دل کوئی استحاں کی کوئی اچھی چیز لا کر دے دی خوش ہوں گے ماں باپ کبھی والد کو اٹر کا تحفہ دے دیا باپ کو بھی تو تحفہ نہیں دے اب وہ آپ کے لئے اٹر لایا اسی طرح بیٹ کر کبھی نیکی کی دعوت دے دی والد صاحب کو مدنی کافلے کے لئے تیار کر لیا محبت اور پیار سے نئے مانتے پھر کوشش کی نئے مانتے پھر کوشش کی ایک دن مان جائیں گے شریعت اور طریقت کے متعلق ماں باپ کو نیکی کی دعوت دی اس کے لئے در سے فیدان سنت پیار محبت سے لے کر بیٹھ کر در سے فیدان سنت کی ترقیب بنائے انشاءاللہ اسے دیکھیں گھر میں کیسا مدنی ماحول بنتا ہے اسی طرح وقتر فا وقتر معافی مانگتے رہے مانگتے رہے کیا آ رہے جائے حسب موقع دست بوسی والد صاحب کی کریں بہت خوش ہوں گے والد صاحب اللہ توفی جائے تو ماں کی قدم بوسی کریں جسے ماں کے قدموں کو بوسا دیا جسے جنت کی ٹوکھٹ کو بوسا دیا کبھی ماں کے پاؤں چمنا والا والا ٹائم ہی نہیں ہے اولاد کے پاس کوئی چیز لیں نہیں لیں یا کوئی اضافہ خوشی ملے تو اس میں ماباپ کو سب سے پہلے شامل کریں بلکہ اللہ توفیق جائے تو وہ کام کرنے سے پہلے ماباپ سے مشورہ بھی کر لیں کیا آ رہے جائے خوشی ہوگی ان کو آپ کے اس کام میں اللہ تعالی برکت دے گا ان کے تجربہ سے فائدہ بھی اٹھائیے سب حسب موقع حسب حال کیجئے کوئی ایسی آپ کو خوشی نصیب ہو جائے کوئی ایسی آپ کو چیز مل جائے لاکر ان کے پاس رکھ دیں ان کے پاس بیڑ جائیں کوئی آپ کو ایسی اچھی کوئی ترقی ہو جائے تو جا کر ان کو خوشکبری دیں کوئی ایسی چیز ان کو لاکر دے دیں جو ان کی صحت کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور ان کو خوشی بھی نصیب ہو جائے یہ سارے کام کرنے کی عادت پیدا کریں ان کو وقت دیں جبکہ یہ بالخصوص بڑھابے کو پہنچے اور اب ان کے پاس کوئی سی مصرفیت نہیں ہوتی ان کو وقت دیں دوستوں کو اتنا وقت دیتے ہیں لیکن ماں باپ کو وقت نہیں دیتے اسی طرح دوستوں اور رشتے داروں کے آگے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ احترام اور قدر و منزلت کا اظہار بھی کریں اس سے بھی اپنے ماں باپ کو بہت خوشی ہوگی بلکہ اس سے انشاءاللہ اگر اچھی اچھی نیتیں ہوئی تو سوابی ملے گا دوسروں کے لئے گائیڈ لائن بنے گی کہ ماں باپ کا کتنا عدب اور احترام کرنا چاہیے مگر کہیں بھی بے پردگی نہیں ہو بے پردگی سے ہر جگہ بچنا ہے اپنے بچوں کو بھی دادا دادی نانا نانی کے مقام و مرتبے اور سلوک کے متعلق بتاتے رہیں ان کو ان کے خلاف نہ کریں ہر دادا تو نہیں ہے دادی قریب میں جانا تو باپ نانا نانی کے بارے میں بولتا رہے گا نہیں 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 ادھر نہیں جاؤ دیکھتے نہیں رہو تمہاری ماں کو تمہاری ماں کو کیا ہو گیا تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ ماں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف کرتی ہے باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف بچہ کہیں بھی نہیں رہتا نہ ماں کا رہتا نہ باپ کا رہتا ہے یہ دونوں مل کر اپنے باپ کو کلارا چلا رہے ہیں یہ کبھی نہیں کریں نانا نانی دادا دادی رشتے دار حسن سلوک سلے رحمی معافی ملنا جلنا شریعت کے دائرے میں رہے گا بے پردگی نہیں ہو کہیں بھی وہ خلاف شاہ ماملہ ان تمام چیزوں کی تربیت اپنی اولاد کو دیتے رہے ہیں اپنے پوتے پوتے یعنی بالخصوص کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کیونکہ سمجھئے کہ یہ جیسے جیسے ماں باپ کی عمر بڑی ہوتی ہے نا تو تو یہ ان کی محبتیں ان کے ساتھ بہت متعلق ہو جاتی ہیں کیونکہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اتنا ٹائم نہیں دیتی پھر ان کا احساس محرومی احساس سے کم تری بڑھتا رہتا ہے تو یہ ان بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بڑا اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتے ہیں بڑا آرام دے محسوس کرتے ہیں ان بچوں کو دیکھ دیکھ اور ہم اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں ان سے اگر آپ الگ رہتے ہیں تو وقتاں وقتاں اپنے بچوں کو لے کر جائے باپ آپ کے والد یعنی کہ اس کا دادہ یا اس کی دادی یا اس کا نانا اس کی نانی ترس چاہتے ہیں پتہ پتی اور نواسی کو دیکھنے کو ترس چاہتے ہیں ارے اس دن حساس ہوگا جس دن آپ اس مقام پر پہنچو گے ابھی نہیں فیلنگ ہوگی ابھی ہم نہ دادہ ہیں نہ دادی نہ نانا نانی ابھی ہم کو نہیں پتا جائے جب ہم اس مقام پر رہے نہیں تو ہم کو اس کا حساس آتیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ فیلنگ ہے مان لو نا اٹھا اٹھا کے لے یا ان کو کھیلنے تو اور جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ابو اپنے ابو کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں پھر آپ کی اولاد دیکھنا آپ کو سر پر بٹھا کر رکھے گی انشاءاللہ عزو وجل والی دین کو اپنے ساتھ کمپرو مائز والی پوزشن میں نہ لائے کہ ماں باپ آپ سے سمجھو دا کر رہے ہیں یعنی آپ برداشت کریں آپ سبر کریں آپ کے ماں باپ آپ کے انداز سے سبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ماں باپ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جو خلاف مزاج خلاف توقع ہر طرح سے مطلب کے درست نہیں ہے ٹھیک ہے مگر آپ سبر کریں آپ سبر کریں آپ ہی سبر کریں آپ ہی برداشت کریں ماں باپ کو اس کے فیترمت لے کر آئیے اور ماں باپ کے لئے دعا کرتے رہے ہیں مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں بھلائی کی دعا کرتے رہے ہیں ان کو مدنی ماحول میں لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کو عمیل سنت کے لئے بیانات سناتے رہے ہیں مدنی مذاکریں سناتے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی خود با خود گھر امن کا گہوارہ بنے گا خود با خود گھر کے اندر مدنی ماحول آئے گا فیدان سرگردہ شروع کریں ان کو مدنی انعامہ تر عمل کرنے کے لئے کوشش کریں اولاد آئے تو صحیح اولاد نافرمانی سے فرما بداری کی طرف اور اس سے سلوک کی طرف آئے تو صحیح معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدینہ یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے آپ کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تو بیگام دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر برد بریت کا ازار مت کیجئے اپنے گھر کے اندر ظلم و ستم کا ازار مت کیجئے اپنی بدمزاجی اپنے گسے اور چچڑا پن اپنے ماباس دور رکھیے ان کے آگے آجزی کا بازو بچھائیے بچھ بچھ جائیے بچھ بچھ جائیے اللہ تعالیٰ کو بلندی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ وہ کامیابی عطا فرمائے گا کیونکہ یہ ماباب اس عمر پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اس عمر میں ماباب کے مزاج کو تبدیل کرنا یہ قریب ناموں کے ہمیں ماباب کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھلنا چاہیے یہ یاد رکھئے گا یہ چند مدنی پھول جو میرے ذہن میں آئے تھے میں نے آپ کو یہاں ارز کر دیئے اور یہی کہ دعوت اسلامی کے اگر مدنی ماہور سے وابستہ رہیں گے ائیے والدین کو اب میں مدنی پھول ایک ارز کرتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماہور سے وابستہ کر دیں انشاءاللہ اس کی اتنی بہاریں ملیں گی کہ یہی نکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر چار سو تیس پر عمیل سنت نے ایک بڑی پیاری باہر نقل کی ہے اب لکھتے ہیں کہ بستی سمندری ہیر والا زلہ ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی جن کی عمر تقریباً بیس سال کے بیان کا لبے لباب ہے میں غالباً دو ہزار نو میں میڈل کا امتیان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گر آیا ایک روز سبزی خرید میں نکلا تو راستے میں چند سب سبس امامہ شریف کا تاچ پینے عاشقہ نے رسول سے آمنہ سامنا ہو گیا انہوں نے پور تفاق انداز میں ملاقات فرمائی اور انفادی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسے دل ربا انداز میں ہفتہ وار سنت وبر اجتماع کی دعوت پیش کی کہ ہاں کہتے ہی بنی جب دیشدہ وقت پر سنتوں بھر اجتماع میں جانے کے لیے میں اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور نہائیت عدب اور احترام سے مجھے گاڑی میں بٹھایا الحمدللہ عز و جل فیران مدینہ جامپور زلہ راجنپور میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنت وبر اے ہفتہ وار اجتماع میں اپنی زندگی کی پہلی حاضری سے مشرف ہوا وہاں کی پرسوس ناشلی سنت وبر اے بیان رکر اللہ اور رکعت انگیز دعا نے میری زندگی میں مطنی انقلاع پرپا کر دیا بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کے باعث میری آنکھوں سے آنسوں کے دھاڑے بے نکلے میں نے گناہوں سے توبہ کی اور اجتماع سے واپن خصی کے بعد سے نمازوں کی پابندی شروع کر دی کچھ عرصے بعد داری شریف رکھ لی اور سبز امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا میں جو کہ انتیائی بد زبان و بے عدب انسان تھا آپ کے سامنے چختہ چلاتا اور ان کی توہین کیا کرتا تھا اب والدین کا مطری و فرما بردار بن چکا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا تھا میری اس مصبت تبدیلی پر نہ صرف گھر والے بلکہ سارا ہی خاندان حیران تھا مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے مجھے ایک بیماری تھی جس کے باعث کافی پریشانی رہتی تھی اللہ عز و جللہ نے مجھے اس مرض سے شفاہ تا فرما دی میرا حسن زن ہے کہ یہ سنت و بر اجتماع پر شرکت کی برکت تھی یہ مدنی بہار دیکھ کر میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو کر اپنے بھائی کی شفاہ کے لئے دعا کرو میں حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لئے تقریباً دو ہزار دس میں فیدان مدینہ ساہیوال جا پہنچا اور وہاں ناصر بھائی کے لئے خود دعائیں مانگتا رہا بلکہ دیگر عاشقہ نے رسول کو بھی دعا کے لئے کہتا رہا الحمدللہ حضر و جل ابھی مجھے مدنی تربیتی کورس میں دو ہی ہفتے ہوئے تھے کہ میرے بھائی کی تربیت بحال ہونے لگی حالانکہ اس کے لئے ڈاکٹر آپریشن کا کہہ چکے تھے جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر احران رہ گئے اور کہنے لگے اب آپریشن کی ضرورت نہیں الحمدللہ حضر و جل میرا بھائی اب روبہ صحت ہو چکا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے سائم بھائی اور مدنی چنلن کے ناظرین یہ دعوت اسلامی کے مدنی معاہل ہے آپ دیکھئے کہ کس طرح موالدین کی اطاعت و فرما برداری کا یہاں درس دیا جا رہا ہے اور ان ماباپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا یہاں پر ذہن دیا جا رہا ہے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے معاہل سے وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کے بھی دعوت اسلامی کے معاہل سے وابستہ کریں جو اسلام کی تعلیم اور اس کی روح اثر روح جو دعوت اسلامی کے معاہل میں دی جارہی ہے یہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے انشاءاللہ از و جل یہ دعوت اسلامی کا معاہل ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے گا اور ہمارے گھر کو امن کا گیوارہ بنائے گا آپ کی اولاد کو آپ کا تابع فرمان کرے گا سمجھائے گا نیکی کی دعوت دے گا انشاءاللہ از و جل امید ہے کہ اس سے نہ سی گھر بلکہ ہمارا معاشرہ بھی امن کا گیوارہ بن جائے گا آخر میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک بہار ایک فضیلت بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ سیدہ موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اے میرے رب مجھے اس آدمی کے بارے بتا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا میرا ساتھی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری خواہش ہے کہ اس دنیا ہی میں اپنے جنتی ساتھی کو دیکھ لو تو فلا لکڑ ہارے کے پاس جاؤ وہی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا چنانچہ سیدہ موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام اس لکڑ ہارے کے پاس گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی اس کے دروازے پر پہنچے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی لکڑ ہارے نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی جب موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے تو لکڑ ہارے نے ان کا خیر مقدم کیا ابھی حال احوال پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ لکڑ ہارے نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور چند لمحے عطا فرما دے میں ابھی حضر ہوتا ہوں اتنا کہنے کے بعد لکڑ ہارے کمرے میں چلا گیا اس کمرے میں ایک بہت بورا شخص لٹا ہوا تھا حرقت کرنے کے قابل نہیں تھا لکڑ ہارے نے اسے سہارہ دے کر اٹھایا اس کی صفائی وغیرہ کی اور اس کے بعد وہ کھلایا پھلایا آرام سے لٹا دیا جب لکڑ ہارے بورے شخص کو لٹا کر واپس آنے لگا تو اس بورے نے آہستہ سب میں ہونٹ ہلائے اس کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی بعد ازان لکڑ ہارا پھر سے بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا سیدہ موسیٰ قلیبولا علیہ نبینا وعالی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑ ہارے کی ساری یہ معاملات دیکھے اور اشارت فرمایا وہ بڑا شخص کون ہے عرض کی میرے والد ہیں اشارت فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب ہے لکڑ ہارے نے یہ بھی عرض کی کہ وہ اپنے بوڑے والد کی کئی سار سے اس طرح خدمت کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے لکڑ ہارے سے دریات فرمائے اچھا یہ بتلاو تمہارے والد نے جب اپنا ہونٹ ہلایا تو اس نے کیا کہا لکڑ ہارے نے عرض کی میرے والد نے میرے لئے یہ دعا فرمائے اے اللہ قیامت کے روز میرے بیٹے کو اپنی نبی موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا اس و سیدہ موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ السلام کو ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لکڑ ہارے کی اہمیت اور عظمت کا راز سمجھ میں آیا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آئیے ہم بھی عظم کرتے ہیں کہ ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے کہ حدیث شریف میں ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی اور اس کے رسک میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور سلے رحمی کرے اور بھی بہت سے مدنی پھول بیان کی جا سکتے لیکن اپنا بیان میں یہی تک ختم کرتا ہوں اور ایک بار پھر تمام اسلامی بھائی جو کہ اولاد ہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جوان ہو تب بھی اولاد ہو آپ کی کتنی اولاد صحیح مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی والدین زندہ ہو یا کوئی ایک زندہ ہو تب آپ بھی اولاد ہیں تو زندگی کے کسی بھی مقام پر والدین کی جو اطاعت فرما بہددار خدمت گزاری اس سے مطلب کہ خلاصی نہیں ہو سکتی تو بس ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہیں اور والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے اور جو مطلب شادی شدہ ہیں اگر وہ ہیں سن رہے ہیں بیوی بچوں والے ہیں تو ان کی فیملی ان کے جو گھر والے ہیں یہ حصہ ہو جائے کہ شہور کی توجہ اس کی بیوی دلائے والدین کی خدمت کے لئے اس کی ماں اور باپ کی خدمت کے لئے کتنا گھر پیارا ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے حصہ ہوتا بھی ہوگا میں ان کو کہتا ہوں جو نہیں کرتے بلکہ الٹا کرتے ہیں گھر بگارتے ہیں تو ان کا گھر بھی بیچاری کا کیا سمرے گا جب اس کے ماں باپ کی بدعا اللہ نہ کرے لگ گئی تو اللہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی مہور سے وابستہ فرمائے اسلامی بہنے اسلامی بہنوں کے اچھیتماد گھر درس مدد دن بالکات وغیرہ میں شرکت کریں تبدیلی آتی ہیں مدنی قافلوں کے تبدیل آتی مل کر آئیے دعوت اسلامی کے مدنی موحور میں بس جائیں گے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا بس مدینہ کے دیوانے بن جاؤ مدینہ کے مستانے بن جاؤ مدینہ کے پروانے بن جاؤ مکی مدنی آقا صلی اللہ 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 عمل کی تحفیق عطا کرے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآل 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 میرے سسل بات دن ہے